سلام جو سولی شناس ہو اس سر کو ہے سلام جو سولی شناس ہو وہ جسم بوجھ ہے جو بغاوت نہ کر سکے جناب سر مزز اراکین کابنٹ دوستوں اور ساتھیوں سب سے پہلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے چھے ججز کو سلوٹ کرتا ہوں سلام کرتا ہوں تحسین کرتا ہوں کہ ان بہادر ججز نے اس جبر اس کہر اس ظلم اس صفاقیت اور اس سندھیری رات میں جب صدا کا کہت ہے جب چپ کی وبا ہے حق کی آواز بلند کی عوام کو بتایا ساری دنیا کو بتایا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے میں ان ججز کو سلام پیش کرتا ہوں اور جو چیف جسٹس پاکستان ہے جو چیف جسٹس ہائی کورٹ ہے میں کہتا ہوں کہ سو کاضی فائز عیسیٰ آ جائیں اور ایک آمیر فاروق آ جائیں تو وہ لوگ ان ججز کے بوٹوں کے تسمے کے برابر بھی نہیں ہیں دوستوں اور ساتھیوں مزاق ہے جنگل کا بھی کوئی حصول ہوتا ہے جنگل میں جو جانگر ہوتے ہیں انہوں نے بھی رہنے کے لیے کوئی قائدے اور ذابطے بنائے ہوتے ہیں ہم نے ایوب خان کا مارشاللہ دیکھا ہے ہم نے زیولک کا مارشاللہ بھگتا ہے مشرف کا مارشاللہ تو کل کی بات ہے اتنا ظلم اتنی سفاقیت اتنی بے ہیائی ایسے ایسے فارمولے اجاد کیے ہیں ایسی ایسی بے ہیائی اور ظلم کے طریقے اجاد کیے ہیں آزم سواتی میاں بیوی کے تعلقات کی فلم بناتے ہیں اور اس کی بیٹی کو وہ فلم بھیجتے ہیں ساڑ ڈوب مر جانے کا یہ ملک تباہ ہونے کا صرف اس صرف ایک واقعے پہ یہ ملک ختم ہو جانا چاہیے آپ ججز کے بیڈروم کی فلمیں بنا رہے ابھی چائنہ میں چھ انجینئر قتل ہوئے تمہاری ذمہ داری ہے تم انہیں پکڑو تم ججز کو جو ہے آپ یہ دیکھیں اندازہ کریں سپریم کورٹ کے جج ہیں ہائی کورٹ کے جج ہیں یہ جو آرو تھے جو الگائے کازی فائزی صاحب آپ نے لگائے ان کی تحصیل دار کی ڈی سی اور ای سی کی ان کے آگے کیا اوقات ہے اعتصاب کورٹ کے جج کی کیا اوقات ہے اور یہ جو ای ٹی سی کے کورٹ کے جج ہے ان کی کیا اوقات ہے میرے بھائی اپنا شفقت چوہان صاحب بہت مخلص ہیں بہت عزیز ہیں لیکن بہت سادہ ہیں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب اپنے کردار سے بتائیں گے کہ وہ بڑے ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں میرے بھائی میرتا کی میر کا شیر ہے کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جن کے سبب میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جن کے سبب اسی اتار کے لنڈے سے دوا لیتے ہیں بھائی یہ ساری بیماریوں کا سبب تو یہ قاضی فائز حیثہ ہے یہ تو ان کا ڈاؤٹ ہے آپ ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں دوستو میں اب آتا ہوں بہت مخصر سیکرٹری صاحب آپ کی اجازت سے میں اپنے اداروں کی بات کرتا ہوں وہ تو جو کر رہے ہیں چھتر سال سے کر رہے ہیں میری اپیکس باڈی پاکستان بار کانسل نے ہنگامی جلاس بلا لیا اس ایشو پہ ہنگامی جلاس کب بلایا پانچ اپریل کو پانچ اپریل کو دیکھیں کاری گری کیا ہے مسئلہ ڈیفیوز ہو جے گا دیکھیں گے پھئی کونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا اسی طرح کوئی اپنی بات کر لیں گے ایک سپریم کورٹ باہر ہے یہ صرف یہ ایک درویش مجاہد بیٹھا ہے عمر آیات سندو اس کے سوا آپ مجھے بتائیں کیا کیا کہہر اس ملک پہ نہیں ٹوٹا کیا کیا ہیومن رائٹس وائلیشن اس ملک میں نہیں ہوئی اور یار کوئی آواز کوئی پریس لیز ہمارے سپریم کورٹ بار کے صدر کی طرف سے کوئی جاری ہوئی نظر آئی اب آ جاتے ہیں پنجاب بار کانسل کی طرف سے کس کس کو روئے ہیں وہ کھتے ہیں کس کو دل کو روئے ہیں یا پیٹوں جگر کو میں ہماری جو ہمارا وائس شیئرمن ہوتا ہے مجھے ایک دفعہ حامل خواہ مہمبر تھا دوزار چار میں تو میں نے پوچھا ہمارا بڑا کون ہے کون ہے ان کا جی جو کمیونٹی ہیڈ ہے پنجاب بار کانسل کا وہ آپ کا کمیونٹی ہیڈ پنجاب بار کانسل کا وائس شیئرمن اس صدر پہ جو متمکن ایک شخص کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ کچھ لوگ مشہور ہونے کے لیے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں وہ معزز ادارہ ہے آئیں آپ مشہور ہویں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے لیے وائس شیئرمن صاحب فانسی کے پھندے پہ جھولنا پڑتا ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے لیے کوڑے کھانے پڑتے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے لیے اُلٹا لٹکنا پڑتا ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے لیے اپنی ماں و بہنوں کی چادریں کھچوانی پڑتی ہیں آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ ایک شیر ہے راجہ صاحب بے سبب تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں بے سبب تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں کچھ باغبا ملے ہوئے ہیں برک و شرر کے ساتھ اور یہ ملے ہوئے ہیں آنکھیں کھولو دوستوں نے ووٹ دیتے ہو تم سے طاقت لیتے ہیں پھر بارگیننگ کرتے ہیں اپنے دوستوں اور عزیدوں کو لاف سر لگاتے ہیں آنکھیں بھی کھولو اور کان بھی کھولو خدا کا واسطہ ہے بہت وقت گزر گیا ہے بہت ووٹ دے لیے آپ نے ان کو صدر صاحب گزارش یہ ہے کہ تمام ادارے کمپرومائز ہو چکی ہیں تمام ادارے چھپ ہو چکی ہیں ایک آپ کا ادارہ ہے اور ایک آپ کا منڈیٹ ہے بڑھ صاحب آپ کو جو یہ اس ہائی کورٹ بار کے ماتھے کا جھنگر بنایا گیا ہے اور یہ عزت کی دستار آپ کے سر پہ رکھی گئی ہے اور آپ کے آپ کو آپ کی جھولی کو اس بار نے ووٹوں سے بھر دیا ہے اب یہ ساری بار یہ قوم ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے جو بھی لاحے عمل بنائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے لیے وہ ایک شاعر ہے اس شاعر کا جو شیر ہے اس کردار کی میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ فصیل شہر تیرا آخری محافظ ہوں فصیل شہر تیرا آخری محافظ ہوں یہ شہر جاگے نہ جاگے میں سونے والا نہیں ہوں دکھنی